بیتر مقدس ہمارا آٹھ زبطہ نے ہم کبھی بھی اس پر اسرائیل کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ یہ ظلم ختم کرنا چاہیے فلسطین کو ازاد کرنا چاہیے ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے مرکے وقت تک ساتھ دیں گے دیکھوں میں بیمارہ یا ہسپیٹرز دیں گے اللہ نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف دیکھ کے برداشت نہیں کرتا کہاں چلے گے ہو ہمارے بچوں ہماری ماں اور ہماری بہنوں پہ کس طرح ظلم ڈایا جا رہا ہے اور تم سکونوں سے امالٹی فارم اپنے بستروں کے اوپر سوئے ہوئے ہو تمہیں ارام میسر ہو رہا ہے اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں جینیوز میں ہوں آپ کی مسلمان ماہم جوید اسیائل فلسطین کے بچوں پر ظلم ڈا رہا ہے فارم باری کر رہا ہے اس کے خلاف خواتین نے ایک ریلی گئے نکاد کیا ہے جو کہ شروع ہو رہی ہے نادرہ آفیس سے لے کے شیخ پورا موڑ تک اس میں خواتین جو ہے جنڈے لہر آ رہی ہیں مطلی پلیکارٹ انہوں نے پکڑے ہوئے ہیں اور وہ فلسطین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا فلسطین سے لچتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ محمد الرسول اللہ ظلم ہو رہا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے فلسطین کو آپ کس طرح سپورٹ کرنا چاہے ہم تو صرف یہاں پہ ہم لوگ سارے اس لئے اکٹھے ہوئے تاکہ ہم حکومت سے مطالبہ کرسکیں کہ جو آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں آپ فلسطین کے لئے نکلے فلسطین کے انہتے مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے لیکن آپ لوگ پھر بھی کوئی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں ہم ان کے بہن بائیں ہیں اور ہم ان کے لئے کھڑے ہیں انشاءاللہ اور بیتر مقدس ہمارا عرز وطن ہے ہم کبھی بھی اس پر اسرائیل کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اسلام اسلام اللہ فلسطین کے عام پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے ظلم کو مٹانا چاہیے ظلم کو ختم کرنا چاہیے فلسطین کو ازاد کرنا چاہیے ہم مسلمانہ ساتھ دیں گے مرتے وقت تک ساتھ دیں گے دیکھو میں بیمار آیا ہسپیٹلز دیں اجہاد کرو اللہ انہوں نے ظالمہ کے مقابلے فلسطین کے اللہ تعالی مدد فرمائے پاکستان کے مسلمانہ کو کس طرح ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کے ہاتھ میں بولنا چاہیے ہانا آکھ جو بولنا چاہیے بیٹا جی بولے مسلمان ہیں مسلمان ہم نہ بولے گی کون بولا کر سب پاکستان سب مسلمان کو بولنا چاہیے حکومت کو اس کے بارے میں کیا دمات کرنے چاہیے حکومت کو چاہیے حکومت کیوں نے کر دی تہن کر رہے ان کے ساتھ ظلم ختم کر رہے ان کو آزاد کر رہے ان کے بچے بوڑے عورتیں کیسا ظلم ہو رہا ہے ہاں ظلم اللہ میٹھا ہے فلسطین کے عوام کو کس طرح آپ سپورٹ کرنا چاہیے ان کے حق میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہ آزاد کرانا چاہتے ہیں فلسطین والے مسلمان آزاد کرانا چاہتے ہیں حکومت کو اس کے لئے کیا ایک دمات کرنے چاہیے حکومت کو چاہیے دانا کہ دنیا نے ہم نے پٹھیا کرے ہم نے جمع کرے ہم نے آکھے کہ جاؤ جا کے لڑو لائی کرو جا کے وہ نے انتباہ کرو جا کے کافران انتباہ کرو اسلام علیکم علیکم السلام فلسطین کی عوام کو آپ کس طرح سپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے حق میں کیا کہیں ہم کہتے ہیں کہ فلسطین کی عوام ہمارے مسلمان بائی ہیں وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ہم بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں کمران بائیوں سے یہ درخواست ہے زندگی چار دن کا میلہ ہے ان کی مدد کریں جانی بھی مدد کریں مالی بھی مدد کریں ہماری جانے بھی قربان ہو تو شہادتیں مل جائیں گی ان کی مدد کریں مسلمان اللہ نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کی تکلیف دیکھ کے برداشت نہیں کرتا تو اس لیے کہ وہ بھی بچے ہیں مائیں ہیں اور کلمہ پڑھنے والی ہمارے مسلمانوں کی تو غیرت ہی جاہ دوسریں چاہیے ہم ان کو ازاد کریں ان کی مدد کریں اسلام علیکم بسم اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مسلمان بندہ سو کافر نے پاہ رہی ہے تین سو تیرہ جماعت میں پھڑکے ہزاروں نے شہر نمیہ پاہ رہی ہے ساڑے مسلمان اٹھا نام اصلا رشتہ اصلا رساق ساڑے اپنے ساڑ کوئی نہیں اصلا ماشینی ساڑ کے ہی پیشانے جانے ہیں اسے ہی استعداد پیشانے جانے ہیں اللہ واسہ کر کے مٹھو نکے نکے بچان بچالو 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 بس اہی گانے مالیکم اسلام ورحمت اللہ فلسطین پہ ہونے والے ظلم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ان کو کس طرح سوڑ کرنا جائے ہم فلسطین پہ ہونے والا جو ظلم ہے اس کے بارے میں یہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ اے حکمرانوں تم کہاں بے ہوش ہوگے ہو کہاں چلے گے ہو ہمارے بچوں ہماری ماں اور ہماری بہنوں پہ کس طرح ظلم ڈایا جا رہا ہے اور تم سکونوں سے مالٹی فارم اپنے بستروں کے اوپر سوئے ہوئے ہو تمہیں ارام مجسر ہو رہا ہے کبھی دیکھو تو صحیح ان کی ماں کی طرف جن کی گودے خالی ہو گئی ہیں جنہوں کئی کئی سالہ آباد بچے لانے عطا کے یہ ہیں تم کہاں مر گئے ہو کہاں سو گئے ہو تم کو تمہارا حق تھا کہ تم آوازیں اٹھاتے تمہارا حق تھا تم میدان میں آتے تمہارے ساتھ غداری کر رہے ہو اور اپنے پاکستان ملک کو بدنام کیا ہوا ہے ایک ملک کو چھوڑ کر کے جس کا نام ادنا بلند تھا جس کا مطلب لا الہ الا اللہ تھا جس کا مطلب تھا کہ اللہ کو ماننا ہے آپ اللہ کے پجاری بننے کے باوجود تم ان جو دو ٹکے کے لوگ ہیں جن کو دین کا پتہ نہیں ان کے پیچھے لگ کر کے تم نے اپنے آپ کو بدنام کر دیا غدار بن گئے ان بہنوں کی آوازیں سنو ان بہنوں کی للکارے سنو وہ سستی ہوئی مائیں وہ بلک بلک کر رو رو کر کہہ رہی ہیں ایک دفعہ ہماری مدد کر لگے آ جاؤ ایک دفعہ ہماری مدد کر لگے آ جاؤ اسلام علیکم اسلام پلسطین پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو آپ کس طرح سپورٹ کرتے ہیں ہم پلسطین پر جان بھی حاضرہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے آگی حدام تک اللہ کی کن سے انشاءاللہ ناظرین جیسا کہ آپ نے خواتین کی بات سنی ہے ان کا اسرائیل کی خلاف وہ بڑی تدام میں ریلی نکالی گئی ہے جس میں خواتین جنڈے لہر آ رہی ہیں مختلف طرح کی نعرے بازی کر رہی ہیں جس میں اللہ اکبر کے نعرے لگایا جا رہے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ فلسطین ہم فلسطین کے ساتھ ہیں فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف ایکشن لیا جائے دوسری جانے میں کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے یہی کہنا ہے کہ ہمارا فلسطین سے جو رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اسعادت میں ہوں آپ کی میس پان ماہم جوید